اسلام علیکم ایبریون کیا حل چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو یہ پارسل آیا تھا اور یہ ایک دو دن پہلے ہی آیا تھا جو کہ مجھے اوپن کرنا بھول گیا تھا تو میں نے کہا آج میں اوپن کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا منگوائے اچھا میں جب سے پاکستان سے آئی تھی نا میں نے پہلے بھی کافی بار شیئر کیا تو مجھے پاکستان میں مینگو جوس بہت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ منگوز آپ لے کر بھی آئیں سوائے پاکستانی منگوز کے تو بڑے کھٹے سے ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں ہے میٹھے ہوں پھر بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا اور جوس بھی جو بھی آپ لیتے ہیں سٹارٹنگ میں میں نے لیے تھے تو وہ بھی مجھے مزہ نہیں آیا پھر مجھے میری بہت ساری پیاری بہنوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ والا آپ ٹرائے کریں اچھا یہ میں نے پاکستان میں جو ہے نا بہت زیادہ اس کے فلیور ٹرائے کیے ہیں ایونکہ جب میں لاہور میں ہوتی تھی تب بھی میں نے بہت ٹرائے کیے تھے اسلام آباد میں بھی تو فائنلی میں نے کہا چلو جی آرڈر کرتے ہیں یہ میں نے ایمازون سے آرڈر کیے یہ چار کا پیک میں نے آرڈر کیے اس کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہے اور یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد میں فرس ٹائم یہ انشاءاللہ تعالی پیوں گی میں نے ابھی یہ اوپن کیا میں نے کہا چلیں یہ آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور آپ میں سے کس کس کا یہ فیورٹ ہے مجھے بتائیے گا اس کی بہت تعریفیں سنی ہے خیر ایک تو میں نے یہ منگوائے اور دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کیا منگوائے تو یہاں پہ جیسے اب سردیاں تو خیر ہر جگہ پہ ہیں لیکن یہاں پہ نا ہیر فال کا اور بالوں کے بہت زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ میں نے منگوائے روس میری کا یہ سیرم ٹائپ کا ہے تو یہ اس کے بڑے اچھے ریویوز تھے میں نے کہا چلو جی یہ منگوائے دیکھتی ہوں دو ہیں اس کے اندر دو کا پیک ہے تو میں نے اسمان کو کہا آپ بھی یوز کر لینا میں تو انشاءاللہ ضرور کروں گی ابھی میں اس کے انسٹرکشنز دیکھوں گی ویسے ایمازون پہ میں نے دیکھا تھا تو اس کے بڑے اچھے سب نے ریویوز بڑے اچھے دیئے تھے تو دراز سے منگوائوں ایمازون سے کہیں سے بھی منگوائوں اوشین ہے ٹیمو ہے جتنے بھی آن لائن ہے تو جب شاپنگ کرتی ہوں تو ایک بار ریویوز سارے دیکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد آرڈر کرتی ہوں اچھا اس طرح سے یہ ہے اور اس کا لکھا ہوا تھا کہ ویسے تو یہ اتنا بڑا سائز نہیں ہے لیکن لکھا ہوا تھا کہ آپ سپری کر لیں تو بڑے اچھے سہر فال رک جاتا ہے بال بڑے اچھے ہوتے ہیں تو پہلے میں سوچ رہی تھی کہ روز میری وارٹر خود بناوں کب سے سوچ رہی تھی پھر ابھی اتنی سردیاں آج کل تو بڑی مشکل سے کام ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہی منگوا کے ٹرائے کر لیتی ہوں اور اگر اچھا ریزلٹ ملا تو پھر میں انشاءاللہ خود گھر میں بنا لوں گی تو یہ آپ کو پھر میں بتاؤں گی ٹرائے کروں گی تو ابھی تو اتنی سردیاں کہ ہر دوسرے دن آپ کو پتا ہے فلو فیور بس یہی لگا رہتا ہے یہاں پہ اچھے جی تو میں اب آگئی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے اور آج نا گھر میں میری بہت ساری چیزیں ختم مہمی ہیں کیونکہ ویکلی آتی ہیں تو ویک ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ابھی میرے پاس یہ بس لاسٹ پیاز رکھا ہوا تھا اور میں نے کہا چلو اس کا تو میں اب بنا لیتی ہوں کھانا اور فیور مجھے ہوا تھا فلو بھی کافی لگا ہوا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا پتلا سا میں کوئی شوربہ ٹائپ کا بناتی ہوں اچھا یہ تو میں نے خیر اب کا مسالہ میں بنا لیتی ہوں اس طرح سے بہت آسان بنتا ہے اگر آپ اس طرح نہیں بناتے نا تو اس طرح ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو میں گوشت میں ساری چیزیں ڈال کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کے ساتھ میں نے پیاز ڈال دیا ایک پیاز مجھے تھوڑا لگ رہا تھا تو میرے پاس یہ براؤن کیے وے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے تھوڑے سے ڈال دیا اور اس میں میں نمک ڈالوں گی مسالے میں بعد میں ڈالوں گی آئل بھی میں بعد میں ڈالوں گی تو یہ میں رکھ رہی تھی پھر میں سوچ رہی تھی اب اس میں میں کیا ڈالوں کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں تھی دو ہی آپشن تھے یا تو علو مطر ڈال دوں یا پھر میں ڈال ڈال دوں تو ڈال تو میں نے بھیگو ہی نہیں تھی اور ابھی مجھے کھانا ریڈی کرنا تھا کیونکہ میں نے اسمان کو لنچ بھی دینا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا چلو ایسا کرتی ہوں کہ آلو اور مٹری ڈال دوں گی کچھ نہ کچھ اس سے بن جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آٹا بھی گوندا گیا ہے تو یہ آپ دیکھیں جتنی دیر میں میں نے یہ سارے کام کیا نا کتنی دیر لگی ہوگی پانچ منٹ بھی نہیں لگے اتنی دیر میں آٹا اتنا اچھا گوندا گیا ہے کیونکہ ابھی ناشتہ بھی میں نے بنانا ہے اور کھانا بھی میں پھر ساتھ ریڈی کروں گی مشین سے آٹا گوندنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی روٹی فوراں بن جاتی ہے کیونکہ ہم ہاتھ سے جتنا بھی زور لگا لے نا لیکن آپ اس طرح سے آٹا نہیں گوند سکتے ہیں خیر ابھی میں نے اس کو رکھا ہے اور اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گھر میں کچھ اور تھا نہیں تو اب ناشتے میں میں سوچ رہی تھی کیا بناوں پھر میں نے سوچا ایسا کرتی ہوں کہ میں آلو جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں اور آج میں ایر فریئر میں بناوں گی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں بناوں گی ویسے ایر فریئر میں چپس بڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن چپس کی طرح میں نہیں بناوں گی کیونکہ میں نے ابھی روٹی بنانی تھی اسمان کو بھی ناشتہ دینا تھا اس ٹائم ان کو میں روٹی اکثر بنا کے دیتی ہوں تو کبھی کبھی ویسے چینج کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تال روٹی بنا کے دیتی ہوں تو وہ شوک سے کھا لیتے ہیں یا پھر کبھی سلائس کھا لیے کبھی جو ہے نا وہ اوٹس کھا لیے تو بس اس طرح سے چینج ہوتا ہے لیکن روٹی بنا کے دوں تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ کچھ نے کچھ تو بنا کے دے نہیں ہوتا ہے خالی روٹی تو نہیں کھائی جاتی ہے اچھا آلووں کے لیے نا میں نے اس کی جو اٹیچمنٹ لگائی ہے وہ تھوڑی سی ذرہ موٹی والی لگائی ہے کیونکہ میں ایر فرائر میں بناوں گی اگر بہت زیادہ پتلے بناتی تو پھر وہ روٹی کے ساتھ اچھے نہ لگتے اچھا پلیٹ میں نے لے لی چھوٹی اور میں نے کہا میں بھی اب اور برتن نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ برتن واش کر کر ابھی بھی آپ نے دیکھا میں نے برتن واش کر کے رکھیں اور ابھی کھانا پکانے کے بعد پھر ہوں گے پھر کھانا کھانے کے بعد پھر واش ہوں گے میں نے کہا نئی جی میں بھی آج اسی پلیٹ میں ان کو سارا مکس کر کے رکھوں گی تھوڑا سے میں نے نمک ایٹ کر دیا تھوڑا سے میں نے اس میں آئل ڈال دیا اور بس اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر کے ایر فرائر میں میں رکھ دوں گی اور جو چپس کا پری سیٹ ہوتا ہے نا ون نیٹی فائیف پہ ون نائنٹی پہ ون نیٹی پہ بس اسی پہ ہی آپ ٹونٹی منٹس کے لیے رکھ لیں تو دس منٹ کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر لیں اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا اس ایسا سائٹ ڈش بھی آپ کھا سکتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں ابھی آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا فائل کے بارے میں مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے تو فائل جو ہے نا جو کوکنگ میں یوز ہوتی ہے موٹی بالی ہوتی ہے وہ آپ ایر فرائر میں یوز کر سکتے ہیں تو میں لائنرز بھی یوز کرتی ہوں اور جو ائر فرائر کے اپنے سیلیکون کے لائنرز ہوتے ہیں وہ بھی میں یوز کرتی ہوں اور میرے پاس ڈسپوزیبل بھی ہیں وہ بھی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ ائر فرائر میں ڈیلی بیسس پہ کافی زیادہ یوز کرتی ہوں دونوں ائر فرائرز کو تو اس لیے میں نے کہا چلے مجھے یاد ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پتلی والی فائل کبھی بھی یوز نہ کیجئے گا جو کہ ریپنگ فائل ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں نے آئل کی باٹلز بھی واش کر لی میں نے کہا چلو یہ چھوٹے چھوٹے کام تو بس لگے ہی رہتے ہیں تو اب جو ہے نا میں ساتھ ساتھ ابھی روٹی بناوں گی ائر فرائر میں میں نے رکھ لئے تھے اور اتنی دیر میں آپ یقین کریں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے ٹوئنٹی منٹس بہت زیادہ ہیں لیکن جب تک یہ سارے کام میں نے کیا نا دس منٹ گزر گئے تھے اور دس منٹ کے بعد میں نے ائر فرائر میں ان کی سائٹ چینج کر لی تھی کیونکہ یہ بیپ کرتا ہے اتنا ہنچا ہنچا کہ اب آ جو مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا الٹو پلٹو ٹھیک کر دو تو یہاں پہ بس میں نے تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ مکس کر کے دوبارہ الٹ کے رکھ دیا تھا اور اب میں روٹی بنانے لگی ہوں ناشتہ پہلے بناوں گی پھر اس کے بعد میں کھانا جو ہے وہ ریڈی کروں گی اچھا فریش آٹے کی نا روٹی بڑے مزے کی بنتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اسمان کے لیے بناتی ہوں پھر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی روٹی بنا کے کھاؤں بڑی اچھی لگتی ہے گرم گرم جب بنتی ہے اور میرا کھانا ناشتے کے ٹائم تو ایسے ہی ہوتا ہے جب اس طرح میں کام کر رہی ہوں کھانا بھی بن رہا پھر تینشن ہوتی ہے کہ اسمان کو لنچ بھی پیک کر کے دینا ہے تو بس ایسے ہی بھاگتے دوڑتے کھاتی ہوں لیکن گرم گرم روٹیاں سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے تو آج جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں وہ شادی سے پہلے والا ٹائم بڑا یاد آرہا تھا کہ امی بناتی تھی اور رات کے ٹائم جو ہے بڑا مزہ آتا تھا گرم گرم روٹی جو ہے نا تب اسے اتار کے دیتی تھی اور فریش ہمارے گھر کھانا رات کو ہی بنتا تھا امی جوب کرتی تھی روٹی کی سالن کی کچن کی جو خوشبو ہوتی ہے تو بڑا انسان کو نا وہ ٹائم یاد آتا ہے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں اچھا میں جب ہم دونوں کے لیے چائے کٹھی بناتی ہوں پھر میں مکس بنا لیتی ہوں جب اپنے لیے بناتی ہوں تو اکثر میں یہ کرتی ہوں کہ میں سیپریٹ انگلیش ٹی بناتی ہوں کیونکہ مجھ سے پھر برطن اتنے واش نہیں کیے جاتے اور وہ جلدی بھی بن جاتی ہے تو خیر جب ہم مل کے پیتے ہیں پھر میں اس طرح کڑک والی چائے بناتی ہوں آلو بھی ریڈی ہو گئے اور یہ دیکھیں جی کتنا مزے کے ریڈی ہو گئے ٹوئنٹی منٹس کے لیے ان کو میں نے رکھا تھا اور بہت مزے کے ریڈی ہو گئے اس کے اوپر اب میں کالی مرچیں ڈال دوں گی ویسے آپ نے دیکھیں میں اکثر فرائنگ پین میں بناتی ہوں لیکن یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت بہت مزے کے بناتے اور اس طرح میں نے اوپر کالی مرچیں ڈال دی اتنی دیر میں میرے سارے کام بھی ہو گئے اور ناشتہ بھی بن گیا اچھا یہ پلیٹ میں نے چولے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اتنی گرم تھی کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی لیکن میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں اور اس طرح بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہ میں نے بنا لیا اور بس اب میں فریش تھوڑا سے دہی نکال دوں گی کیونکہ ڈرائے ہوتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد میں آگئی دوبارہ کچھن میں اور یہ دیکھیں آپ کو جو میں بتا رہی تھی یہ بڑا آرام سے ایزیلی بن جاتا ہے یہ تھوڑا سے تھنڈا ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بند کر دیا تھا اب اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈر سے اس طرح سے بلینڈ کر دیا جو آپ گھنٹا لگاتے ہیں ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو آپ بھونتے جاتے ہیں بھونوں گی تو میں ابھی بھی لیکن وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو میں نے اس کو پھر بھون لیا پہلے بلینڈ کیا پھر اچھی طرح سے بھونا اب میں نے اس میں آئل ڈال دیا اور میں سارے مسالے ڈال دوں گی نمک دھنیا زیرہ پاوڈر حلدی پاوڈر اس کے ساتھ گرم مسالہ انڈ میں ڈالا تھا میں نے یہ ساری چیزیں ڈال کے اور میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تو اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں آلو اور مطر کیونکہ آج کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بھی فریزر میں شکر ہے مطر تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے اور آلو تو میں اکٹھے لے کر آئی تھی کرسمس کے جب ابھی سیلز وغیرہ لگی تھی تو اس میں میں لے آئی تھی تو یہ بھی شکر ہے رکھے ہوئے تھے اچھا آئل تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہے ابھی اس کو اچھی طرح سے میں بھونوں گی پھر اس میں سے آئل نکلے گا لیکن اس طرح سے نا ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور آئل کبھی بھی شروع میں مت ڈالیے گا اس سے پھر آئل نکلتا نہیں ہے جو تری ایک اوپر آتی ہے وہ نہیں آتی میں تو اسے بھی آئل کم ڈالتی ہوں لیکن جتنا بھی ڈالیں تو وہ ہمیشہ آپ بھونتے ویڈ ڈالیں اس طرح سے اگر بناتے ہیں اور اتنا مزے کا بنا اینڈ میں میں نے اس میں ڈال دیا دھنیا اور گرم مسالہ اور ہری مرچیں تو مزدار سا کھانا ریڈی ہو گیا تھا پہلے میں سوچ سوچ کے پاگل ہوگی تھی کیا بنا ہوں لیکن شکر الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا تھا thank you so much for watching اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ